مندر کا پرساد کھانے کے بعد پندرہ لوگوں کی موت کے معاملے میں کرناٹک پولیس نے ایک پجاری کو گرفتار کر لیا ہے کرناٹک پولیس کا دعویٰ ہے کہ موجودہ مندر پرشاسن کو بدنام کرنے کے ارادے سے اس نے پرساد میں زہر ملا دیا تھا چامراج نگر زلے میں مندر کا پرساد کھانے کے بعد پندرہ لوگوں کی موت کے معاملے میں کرناٹک پولیس نے مندر ٹرسٹ کے ادھیاکش کو گرفتار کیا ہے کرناٹک پولیس کے مطابق آروپی اممادی مہادیو سوامی نے مندر پرشاسن کو بدنام کرنے اور ٹرسٹ پر قبضہ جمانے کے لیے پرساد میں آدھا لیٹر کیٹنا شک ملا دیا تھا زہر خورانی کے اس ماملے میں 90 سے زیادہ لوگ ابھی بھی اسپتالوں میں بھرتی ہیں جن میں سے 20 کی حالت نازک ہے اور 15 لوگوں کی موت ہو چکی ہے چامراج نگر کے سلاوری گاؤں میں ستھت شری کچکٹی مرمہ مندر بہت مشہور ہے یہاں بڑی سنخیہ میں کرناٹک اور تاملناڑو سے شردھالو آتے ہیں اور چڑھاوے کے روپ میں کافی پیسے دیتے ہیں چامراج نگر پولیس کے مطابق اس مندر کو آروپی پجاری اممادی مہادیو سوامی چلاتے تھے روپیوں کا لیندین وہ اپنے نجی اکاؤنٹ سے کرتے تھے لیکن مندر کا ٹرسٹ بننے کے بعد ان کی شکتیاں کم ہو گئیں حال ہی میں مندر سے جڑے ایک نرمار میں جب اممادی مہادیو سوامی کی رائے کو انسونا کر دیا گیا تب انہوں نے مندر کو بدنام کرنے کا فیصلہ کیا سوامی نے پرساد میں زہر ملانے کے لیے اپنی صحیحگی امبکہ، مدیش اور ڈوڑیا کی بھی مدد لی چامراج نگر پولیس نے ان سبھی کو ہتیا ہتیا کی کوشش اور آپرادھک سازش جیسی گمبھیر دھاراؤں میں گرفتار کر لیا ہے